پنجاب کابینہ وزیر آزم بننے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر آدھ لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی کابینہ ارکان کو مختلف محکمانہ امور سے متعلق اپنے ویڈن سے آگاہ کریں گے زمنی الیکشن میں امیدواروں کی ٹکٹوں پر بھی مشاورت ہوگی زمان پارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس بھی آج طلب وزیر آلہ پنجاب کو تمام محکموں کے سربراہان بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کے خائد شیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل نیا پاکستان میں تبدیلی آگئی وزیر آلہ پنجاب کے بغیر پروٹوکول ہسپتالوں کے ہنگامی دورے عثمان بوزدار کے ہمراہ یاسمین راشد نے کاہنہ ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیر آلہ نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کی آیادت کی جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون کو گائنی وارڈ سے نکالنے کے معاملے پر وزیر صحت نے نوٹس لے لیا زمنی الیکشن کے حوالے سے شہر گل ایک بار پھر مرکز نگاہ چار ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این اے اکسو اکتیس اکسو چوبیس بی پی اکسو چونسٹھ اکسو پینسٹھ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کام مکمل ہلکہ ایک امیدوار تین این اے اکسو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاڑی ولید اکبار ہمائیو اختر خان کے بعد عبرالحق نے بھی کاغذات جمع کرا دیئے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کریں کپتان کے لیے نیا امتحان نون لیگ کے خاجہ سعاد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کے اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروائے امیدواروں کی تعداد صلاح ہو گئی عام انتخابات میں ناکام لیگی امیدوار بی این اے اکسو چوبیس میں کود پڑے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اور عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حافظ میاں نومان، سیف الملوک کھوکر اور رابعہ فاروقی بھی میدان میں پی ٹی آئی کے نومان کیسر، محمد خان مدنی، غلام مہیدین نے کاغذات جمع کرائے پی پی ایک سو چونسٹر سے سحیل شوکت بٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرا دیئے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این اے ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں حافظ میاں نومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ بوٹ لیں گے عراقین اسمبلی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے ٹھوز تجاویز مرتب کرنے کی ہدایات کر دیں گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبداللیم خان آلہ سطحی جلاس میں سیکیرٹری اور آلہ افسران کی سینئر سبائی وزیر کو بریفیں ٹیکسیاں مورسائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چہہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنما مسلم لیگنون سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سانتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامد یقینی بنایا جائے عوام نے ہمیں جو واضح منڈیٹ دیا ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے صبح وزیر سانتوں تجارت میا اسلم اقبال کا سیول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کی اجلاس سے خطاب بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے آخرے کار پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے لیڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں رولائے گا لیکن پچھلے دو ہفتے سے اس نے ہم سب کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا بی ٹی آئی کو اب تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورا کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائٹڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی ادہ کاراؤں کے خلاف بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے مافی مانگ لی کہتے ہیں فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا مزاک میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی ادہ کارا مہگا اور نرگس میرے لیے قابل احترام ہیں پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسیز سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ اکار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشم بخت کی پنجاب ریبنی آتھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی فروغ کرنے والے تین فلٹریشن پلانٹ سیل سبائی وزیر خوراک سمی اللہ کی ملاوت مافیا کو وارننگ کہتے ہیں ملاوت مافیا سدھر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان بہت دیر کی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کرا دیا ہم پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کمتن متعدد نوٹیسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہائش گاہ پر نوٹیسز چسپاں کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ طلب کی گئیں حسن اور حسین نے ایک ماہ کی مولت کے اندر جواب جمع کرا دیا حامدن سے زائد اساسہ جات اور پیرا گاؤن ہاؤسنگ سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی پیشی خاجہ سلمان رفیق نیب میں پیش سابق صوبائی وزیر نے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام ڈی جی وال سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیب کا شکنجہ تیار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیب کا چیف سیکریٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ضابط گیاں ادویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیب نے محکمہ صحت سے دو ہزار بارہ سے اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے ذرائع کا دعویٰ میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک آدائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے آرینڈ لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے مطالق ابوری حکم جاری کر دیا ہالینگ میں گستاک خانہ خاکوں کے خلاف اعتجاج ایفکا پنجاب کا سیول سیکریٹریئر چاک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت طالبہ کی استمبول چاک تک ریلی پی ایچ اے ملازمین کا بھی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بنجاب پولیس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پی او تائیونات ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پی او پاک پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قابل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے حدے پر تائیونات تھی فیروزپور روڈ ڈرین کی ڈی سلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلام کی انتظامات سے متعلق بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت مہتمانہ پرموشن کمیٹی کا بھی اجلاس شہر میں سیورج کے ناکس انتظامات و دستور برقرار کونز روڈ گنگرام ہسپتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سراپہ احتجاج شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو اعلانیاں اور غیر اعلانیاں بجلی کا تاعتل و بالے جال مند گیا 24 گھنٹوں میں شارٹ فال 400 سے بڑھ کر 600 میگا وارڈ تک پہنچ گیا سمن آباد، سبزہ زار، گلشن راوی، بیدیاں روڈ، ائرپورٹ ایریاز، جوہر ٹاؤن، ڈیفینس، غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش جاری گرمی اور حبص میں شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی فنی خرابی کے نام پر گھنٹوں بجلی بند لیسکو کا ترسیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلی انتظامیہ اور لاہور چیمبر کا مشترک اجلاس کمیشنر ڈی سی، سادر چیمبر، طاہر جاوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ، صفائی ستھرائی، احتجاج کے لیے ناصر باگ کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شہران کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہور اور الحمرہ میں بڑی عید پر پیش کیے جانے والے ڈراموں نے خوب رنگ جمایا آٹھ شوز میں بھی الحمرہ آرٹ سینٹر میں جاری شوز میں شائقین کا رش برامے وائی فائی بکرے میں فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے شائقین کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا